مینسٹر فروغ نصیم نے دوبارہ وفاقی وزیر خانون کا حلف اٹھا لیا صدر ممکہ دار پلوی نے عہدہ کا حلف لیا فروغ نصیم نے سبریم کورڈ میں آنمی چیف کا مقدمہ لڑنے کے لیے کابینہ سے استیفہ دیا تھا فروغ نصیم کے دوبارہ وزیر بننے سے وفاقی کابینہ کے عراقین کی تعداد انچاس ہو گئی الیکشن کمیشن کے جانب سے سیاسی جماعتوں کی پارٹی فنڈنگ چھاند بین کا معاملہ مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس نون لیگ کے وکیل جہانگیر جدون اور پی ٹی آئی کے ایم این اے درخواست خوزار فروغ حبیب پیش سکروٹنی کمیٹی نے ساتھ نکاتی سوال نامے پر جواب طلب کیا تھا سندھائی کوٹ میں اینکر مرید ابباد سمیت دو افراد کے قتل کا معاملہ ما تحت عدالت کے مقدمے سے دہشتگردی کے دفعات ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماد مدعی مقدمہ کی جانب سے جبران ناصر نے وقالت نامہ جمع کروایا مقدمے کا ریکارڈ طلب کرنے کی استدار کر دی گئی سماد تیرہ چنوری تک ملتگ پقبولہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 117 روز بیٹھ گئے جنرہ تنظیر وادی میں بھارتی فوج کے لرزا خیز مظالم کا سلسلہ جاری برطانوی اخبار کے انقشافات نے موڈی سرکات کی فستائیت کا پردہ چاہ کر دیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز خواتین کے ساتھ مردوں سے زیادتی کرنے لگی مقبوضہ وادی کی ستر فیصد آبادی مسلسل تشدد سے ذہنی مریض بن چکی پاک فضائیہ کی آلہ صدح کی آپریشنل مشک ہائی آگ کا انقاد مشک میں تین اوریجنل کمانڈر کے تمام آپریشنل ائر بیسز کی شرکت جنگی تیاروں فورس ملٹی پلائرز اور خصوصی دستوں نے مقتصر وقت میں جارہانہ مشک کی مشک کے ذریعے پاک فضائیہ کی جارہانہ صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع ملا بحریہ یونیورسٹری سلام آباد کیمپس کے ذریعے تمام پہلی دو روزہ قومی کانفرنس کا انقاد قومی کانفرنس علامہ محمد اقبال کے 142 میں یوم پیدائش پر منعقد کی گئی کانفرنس کا موضوع فلسفہ اقبال کی آفاقیت اور اس کی شخصی اور سماجی افادیت تھا نیول چیف ایمیرل زفر محمود اباسی کے بطار مہمان خصوص شرکت خطاب نے اقبال کے افقاد پر روشنی ڈالی گئے اب تو گھر والے بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام قومی ٹیم میں کیوں نہیں آتا فباد عالم کا کرکٹ بورٹ سے معصوم شکوہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بہت سکھایا ہے وہ مجھے فائٹر کہتے ہیں اتنا بڑا کھلاڑی نہیں کہ کسی سے آمنے سامنے بات کر سکوں ڈومنسٹک کرکٹ کو وقت دینا چاہیے عالمی سطح کی کوالیٹی مل رہی ہے اور سانا میر کی اچانک امریکہ یادرہ نے قومی ومن کرکٹ ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا کپتان بسمہ معروف کو ٹینشن انگلنڈ کے خلاف سیریز کی فکر نے نیدیں اڑا دی چیف سیلیکٹر اروج ممتاز بے فکری کا راگ الافنے لگی موسیقی